بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت واقعہ مدینہ کا بزار تھا گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈال ہو رہے تھے ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گاٹے کا سودا کیا ہے اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا لیکن یہاں تو اصل لاغت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراں بیچ دے گا مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی مکہ سے ابو حزیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا لڑکی کی رحمدیلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لئے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبتیاب بنتے یار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمرا تھی اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ابو حزیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن حفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلہ ہوا پائیا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی انہوں نے اپنے دوستیں استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں تو عثمان بن حفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے ابو حزیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اسلام میں داہل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داہل ہو گئے گار آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا لہٰذا میری طرف سے اب تم ازاد ہو غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے آپ نے مجھے ازاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا غلام نے قرآن پاک سکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سارا قرآن جات کر لیا اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے حجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف حجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لئے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ حفظ قرآن ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لئے تیار نہ تھا آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے اللہ پاک نے انہیں خوش گلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت تاریخ ہو جاتی اور راہے گیر تھٹک کر سننے لگتے ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی راب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولنی کہ ایک کاری تلاوت کا رہا تھا اس کے سننے میں دیر ہو گئی اور خوش الہانی کی اس قدر تعریف کی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کا رہی ہیں راب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جو سالم مولا ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا اللہ کی کروڑہا رحمتیں ہوں ان پر لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں